گروہ موننگ پرنس میں کرن ٹاکر پھر سے حاضر ہوں آپ سبی کے بیچ آج کوئی کہانی نہیں آج ایک حقیقت ہوگی جو کہ کہانی کے روح میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ جو ریال لائف کہانی ہے وہ ہے کرونا وائرس پر بیسٹ کس دھنگ سے یہ بھیڑ رہا ہے اور ہم لوگ کیا اسے سمجھ رہے ہیں یہ جو کہانی ہے یہ جو ریالٹی ہے یہ اٹلی سے کسی اٹلی کے کسی ناغرک نے شیئر کری ہے اور مجھے جو مجھے یہ کہانی ملی جو یہ سٹوری ملی وہ فیس بک کے دروں میرے کسی فرنڈ نے شیئر کری تھی تو میں آپ سبی کے بیچ وہ رکھنے جا رہا ہوں کیا کس دھنگ کی کیا بری حالت ہے اس کرونا وائرس سے کتنا خطرناک ہے اور آپ کو کتنے سعی دھنگ سے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ ایکٹ کرنے کے اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے پلیز پلیز اس بات کو پورے لاس تک اس ویڈیو کو پورے لاس تک سنیے اور دیکھئے کہ کس دھنگ سے وہاں پر یہ کرونا وائرس فیل رہا ہے اور ہم لوگ صرف ان سے صرف تین ہفتے آگے ہیں اس سٹیج سے تو وہ کہتا ہے کہ ایک اٹلی کا ناغری کہتا ہے جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ اٹلی میں یہ آج کرونا وائرس کا جو کیندر ہو گیا اب چائنہ سے نکل کے اٹلی اس کا کیندر ہو گیا بہت زیادہ کیسز اور بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں اٹلی میں تو وہاں کے ایک ناغری کا وہاں کی آپ بھی تھی سناتا ہے کہ کس دھنگ سے وہاں پر پھیلا اور کیسے یہ آپ دے آپ آپ لوگوں کے دیش میں یہ چیز ہو سکتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی صرف تین ہفتے میں ہمارے ساتھ وہ ہوا جس سٹیج پہ آپ لوگ ہیں تین ہفتے پہلے ہم اس سٹیج پہ تھے اور تین ہفتے بعد ہم کہاں پہنچے اور وہ ہم لوگوں کے چتارہ ہے کہ تین ہفتے ہیں آپ کے پاس اور تین ہفتے میں آپ لوگ کہاں ہو سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سٹیج بن پہلا ہفتہ وہ کہتا ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے انیس بیس یا فیوری سے پہلا سٹیج پہلا بھیک ہم لوگوں کو صرف نیوز میں چل رہا تھا کہ یہاں دنیا کے کسی کونے میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے اس طرح کا وائرس آیا ہے نیوز میں ہے پھر ہم لوگوں کو لگا یہ پینک لینے کی کیا بات ہے دنیا کے کسی کونے میں چائنہ کے کسی کونے میں یہ چیز ہو رہی ہے نورمل فلو ہے ہٹ جائے گا ہم لوگوں کو کیا اس چیز کیا کرنا اس چیز کا ہم لوگوں کو اپنی زندگی جیتے رہے ریسٹرنٹ جاتے رہے ایوینٹ ہے کوئی پروگرام ہے یہاں پہ کئی گیدرنگ ہے وہیں پہ سب کچھ نورملی لائف ہم لوگ جی رہے تھے یہ بات کر رہا ہوں میں 22 فیوری 2020 کی پھر وہ بات کرتا ہے پھر آتا ہے سٹیز ٹو اور میں بات کرتا ہوں 27 سے 28 فیوری کی بات اور پھر سٹیز ٹو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے دیش میں پہلا کیس آتا ہے اگلے ہفتے جب میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو 22 کی اس کے اگلے ہفتے ہمارے دیش میں ایک کیس آتا ہے اور اس کیس میں ہم لوگوں کو لگتا ہے نیوز میں آتی ہے کہ ہمارے دیش میں اٹلی میں ایک کیس آ گیا ہے کرونا وائرس کا ہم لوگ پھر اس کو نورملی لیتے ہیں ہمارے دیش کے کسی کونے میں ایک آیا ہوا ہے نورمل فلو ہے وہ گورنمنٹ اس کو کر دے گی جو ہیلتھ سربیسیز ہیں ہماری جو ہیلتھ دیپارٹمنٹ اس کو ہیل کر لے گا اس کو ساری کی ساری سربیسیز دے کے سب چیزیں کنٹرول کر لے گا اور ہم لوگ ایز یو جول پھر سے اپنی زندگی جینے لگے وہی گیدرنگ سوشل جو بھی ہے نورملی ہم لوگ کیا کریں گے ماسک لگا کے میں ستر سال سے اوپر تو ہوں نہیں مجھے کوئی بیماری تو ہے نہیں میں ہاتھ دو کے کیا کروں گا میں ماسک لگا کے کیا کروں گا ہم لوگوں کو یہ صرف نورمل لگا تھا بلکل نورمل پھر آتا ہے سٹیج تھری سٹیج تھری یہ بات کر رہا تھا میں جو پچھلی سٹیج دو کی بات کر رہا تھا وہ تھا ہمارا 26 سے 27 فیوری کا اور سٹیج تھری کی فیوری کی بات کروں میں وہ ہے دو مارچ کا سٹیج تھری میں ہمارے 3,2,4 سٹی میں یہ بائرس پھیل چکا تھا اور وہاں پہ تھوڑا سا کیسیز آنے لگے تھے اور گرمنٹ نے ان 2,2,3 سٹیز کو ریڈ زون میں ڈال دیا اور ہمیں لگا تھا کہ اتنا بڑا دیش ہے دو سٹی, تین سٹی ہے اس میں کیسیز ہیں اور اس کے بعد وہاں کا جو نورملی ہے وہاں کی گرمنٹ ہے وہاں کی جو پوری گرمنٹ ہے اس کو کنٹرول کر لے گی ہم لوگوں کو زیادہ پینک ہونے کی بات نہیں ہے ہم لوگ نورملی وہی لائف جینے لگے ہاں تھوڑی سیکیور کرنے لگے ہم لوگ کے ہاتھ دونے لگے وہ چیز کرنے لگے بلکل نورملی لیکن ہم نے سوشل گیترنگ نہیں چھوڑی ریسٹرنٹ پہ جانا نہیں چھوڑا کوئی باہر پہ جانا نہیں چھوڑا کوئی پروگرام میں جانا نہیں چھوڑا کہیں پبلک پلیس پہ گھومنا نہیں چھوڑا کچھ نہیں چھوڑا یہ بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے دو مارچ کی سٹیج تھری پہ پہنچ چکے ہیں اب بات کرتا ہوں میں سٹیج فور کی اب ہمارا دیش پہنچ چکا ہے سٹیج فور پچھلی بات تھی دو مارچ کی اب بات کرتا ہوں میں پانچ مارچ کی سٹیج فور میں پانچ مارچ کو اب ہمارے دیش کے جو ٹو تھری سٹیز ہے وہ پہنچ گئی ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ آف ٹوٹل پوپولیشن آف اٹلی جو اٹلی کی ٹوٹل پوپولیشن ہے اس کا ٹونٹی فائی پرسنٹ ایریا پوری طرح سے افیکٹیڈ ہو چکا اس چیز کا اور اس سٹیج فور میں جو ٹونٹی فائی پرسنٹ جو اس سے افیکٹیڈ ہو چکے ہیں اور وہاں سے بات نکل کے آتی ہے کہ وہاں سے قریب دس ہزار کے قریب لوگ وہاں سے باہر نکل گئے ہیں اور وہاں کہیں گھومنے گئے ہیں کہیں کچھ گئے ہیں اب دیکھئے اس سیچویشن کتنی ورس ہوگی لیکن ہم لوگوں نے پھر سے وہی چیز کری کہ ہم لوگوں نے تھوڑے سا کی اور کرنا سٹارٹ کر دیا اب سیچویشن اتنی ورس ہو گئی ہے اتنی خراب ہو چکی ہے یہ بات کر رہا ہوں میں آپ کے پاس پانچ مارچ کی پچی پرسنٹ پاپولیشن اس کے ریڈ زون میں ہے سارے کے سارے جو گورنمنٹ ناویس کو ایمرجنسی گھوشت کر دیا ہے اور اس کے بعد سارے کے سارے جو اپٹیز ہیں انسیوٹس ہیں یا پھر کہیں پبلک سیکٹرز کے کچھ بھی ہیں ان کو کلوز کر دیا گیا ہے کیسے ٹائم کے لیے جیسے 31 مارچ کے لیے کلوز کر دیا گیا ہے لیکن ہم لوگ جہاں پہ کسی دوسرے کونے پہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں پہ نارمل لائف ہے پھر سے نارمل لائف چلی ہوئی ہے ہم لوگ ڈیلی نیوز میں سن رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے ہم لوگ پھر بھی نارمل لائف جی رہے ہیں تھوڑی سی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہاتھ ماسک پہنے ہاتھ دوئیں وہ چیز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے وہ سوشل جو ہم لوگ گروپ میں جا رہے ہیں کہیں مارکٹ میں جا رہے ہیں کہیں کوئی پروگرام ہے وہ ہے کہیں کوئی جو فیسٹیول ہے کہیں کوئی اوکیجن ہے یا پھر کہیں ریسٹرینٹ ہے کہیں باہر ہے یا پھر کہیں کہ کچھ ہوتل ہے ہم لوگ انہیں وہاں جانا نہیں چھوڑا ہوئے 25% جو پاپولیشن ہے وہ بلکل کلوز اس سے ایفیکٹ ہو چکی ہے امرجنسی گھوشید ہو چکی ہے ہمارے دیش میں اور پھر پہنچ رہے ہیں ہم سٹیج فائیب میں سٹیج فائیب میں اب گورنمنٹ نے پورے دیش میں امرجنسی گھوشید کر دی گئی ہے پورے کے پورے انسٹیوٹ سارے سارے یونیورسٹیز کالیجز سارے کلوزد ہیں سکول کلوزد ہیں اور جو ہسپٹلز کی احسی ستھیتی ہو گئی ہے اب کہ وہاں پہ جو نارمل جو وہاں پہ علاج کر رہے تھے نارمل لوگ ان کو ہٹانا پڑ رہا ہے جو کرونا وائرس کے لوگ ہیں ان کو لانا پڑ رہا ہے ڈاکٹرز دن راہ چوبی گھنٹے شفٹ کر دی گئی ہے جو ڈاکٹر ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو باپس سربیس پہ بلا لیا گیا ہے جو نرسز ریٹائر ہو چکی ہیں نرسز جتنے بھی جنہوں نے کورس کیا ہوا ہے یا پھر کوئی ایڈوکیشن لے رکھی ہے ان کو کام پہ بلایا گیا ہے ٹونٹی فور آر پوری کی پوری شفٹ دے رہے ہیں وہ چیز اور جو فائنل مالیر کے سٹوڈنٹ ہیں نرسز ہیں میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو کام پہ لیا جا رہا ہے یہ ہے ہمارا دیش اب سٹیج فائیب میں دوستو میں بات کر رہا ہوں ہمارے تیسرے ہپتے کی اب ہم پہنچ چکے ہیں سات مارچ پہ جو یہ شروع ہوا تھا پہلا جو کیس آیا تھا بائیس فیوری کی بات کر رہا ہوں میں وہ اس ٹائم ہم لوگ سٹیج بن میں تھے اور اب جو ہم پہنچ چکے ہیں سٹیج بھائی میں صرف دو ہپتے کے تیسرے ہپتے میں جو سات مارچ کے بات کر رہا ہوں میں اب پورا کا پورا دیش پورا کا پورا اٹلی اس سے ایفیکٹیڈ ہو گیا پورا کا پورا اٹلی اس چیز سے پربابیت ہو چکا ہے پورا کا پورا اٹلی کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے پورے اٹلی میں امرجنسی ڈال دی گئی ہے سارے سکول کالیجز آفیسز شاپس ہر چیز بند کرنے کی کوشش کی جارہی ہے میرے ایک فرنڈ نے مجھے کال کیا میرے ابھی کچھ ریلیٹیوز میں ایکسپائر ہوئے ہیں اس کے بعد میرے ایک فرنڈ ڈاکٹر وہ کہتے ہیں کہ میں بچا نہیں پا رہا ہوں مرنے دینا پڑ رہا ہے لوگوں کو نرسز رو رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے سامنے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو نرسز ہیں ان کو یہ وائرس فیلڈ رہا وہ گھر جا کے اپنے فیملیز کو ان کی فیملیز افیکٹیڈ ہو چکی ہیں اور پورا کا پورا دیش لوکڈاؤن ہو چکا ہے آپ پورا اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو پروپر انٹیمیشن دے کے جانا پڑے گا اگر آپ ایسے گھوم رہے ہیں تو آپ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو پروپر ریزن کے ساتھ پروپر دھوٹی ہے اس سے آپ کو اجازت لے کے کہیں جانا پڑ رہا ہے بہت ہی زیادہ پورے حال آپ گھر سے نکل نہیں سکتے لوکڈ ہو چکے ہیں ہم لوگ ہم لوگ شاپس کو بند نہیں کر سکتے برنہ اس سے پورے کے پوری ایکانومی جو ایکانومی کلیپس ہو جائے گے تو چھوٹی سی شاپس جو سٹی میں ہیں وہ کھلی رہی رہی ہیں لیکن ہم لوگ ابھی سٹیج فائیو سکس سیبن تک پہنچ گئے ہیں اور جو ابھی یاد ہے آپ کو جو دس آزار لوگ پچھلی سٹیج تھری میں اس سٹیج سے باہر نکلے تھے تو ان لوگوں نے اب اس ڈھنگ سے وہ کہاں کہاں چلے گئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے وہ اتنا زیادہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے سارے کے سارے ہاسپٹرز فل ہیں جو نارمل پیشنٹ ہیں ٹراما کے جو پیشنٹ ہیں آئی سیو میں جو پیشنٹ ہیں وہاں پہ رکھنے کی جگہ نہیں مل پا رہی ہے تو میں دوستو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ڈھرانا نہیں چاہتا میں آپ کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتا کہ آپ یہ کیجئے وہ کیجئے وہ ڈھرئیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دیش ہو سکتا ہے آپ کا دیش اس ہمارے اس 21 فیبرری بالے سٹیج ون میں ہو جیسے کی دوستو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا انڈیا بھی ابھی سٹیج ون ٹو میں ہے ٹھیک ہے وہ اٹلی والا جو ناگریک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا دیش ہو سکتا ہے سٹیج ون میں ہے جہاں پہ ہم فور صرف تین ہبتے پہلے تھے سٹیج ون میں اور ہم لوگوں کو سٹیج سکس اور سات تک پہنچنے میں صرف تین ہبتے لگے دوستو صرف تین ہبتے اور آپ لوگ ابھی سٹیج ون میں ہیں اور آپ یہ مان سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی صرف دو تین یا چار ہبتے ہیں جس میں اگر آپ نے کنٹرول کر لیا اپنے اپنے آپ کو سجگ کر لیا اپنے آپ کو تیار کر لیا اپنے اپنے آپ کو اس چیز کے قابل کر دیا کہ آپ لوگ اس چیز سے لڑ پا رہے ہیں یا پھر ڈیلے کر سکتے ہیں لڑنا ابھی اس کا سولیوشن نہیں ہے اس کا سولیوشن ہے جس ڈیلے کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے تو میں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے وہ جیت حاصل کر لیا اسی لیے دوستو صرف تین ہپتے ہیں پور ہپتے ہیں آپ لوگ سٹیج ون ٹو میں ہیں ہنڈیا والے اور ہم لوگوں کو صرف اس سٹیج تک پہنچنے میں دنیا کے سب سے خطرناک ڈینجر زون میں آنے کے لئے صرف تین ہپتے لگے اور یہی سٹیج اللہ سوچل گیترینگ نہ کریں کہیں اوکیزن ہے بلک combined کر دو انہوں اکیزن کو کہیں جانا باہر نکلنا کسی جو میں جانا بند کر دیجئے اور کسی فیسٹیل میں جانا بند کر دیجئے کیون کی سٹیج ون سے سٹیج سکس تک پہنچنے میں صرف تین ہپتے لگتے ہیں اور اتنی تیزی سے فیل رہا ہے دوستو کہ آپ پوچھئے مت اس لئے میرے بھی آپ سب سے میں کرنٹ آگر بھی آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیس اس چیز کو اچھے دھنگ سے جج کریں اس چیز کو بہت ہی وہ سچویشن میں ہو سکتی ہے انڈیا ابھی سٹیج ٹو میں ہے انڈیا کے کیسز بھی ڈے وائی ڈے بڑھ رہے ہیں اس لئے صرف اسے ہوا مت سمجھئے دوستو بہت ہی بری چیز ہونے والی ہے بہت ہی بری چیز اپنے آپ کو پوری طرح سے پوری طرح سے تیار رکھئے پوری طرح سے اس چیز کے لئے تیار رہیے پوری طرح سے اپنا کیر کیجئے اپنے آس پاس کی کیجئے ہو سکے تو باہر جانا بلکل ہی ایوائیڈ کیجئے تو امید کرتا ہوں آپ سبھی کو امید کرتا ہوں آپ سبھی کوئی چیز اچھی لگی ہو اور آپ لوگ اس چیز سے کچھ سمجھیں گے دوستو یہی گزارش ہے سمجھیں جانیں پہچانیں اور سب اویرنس فلائیں اس ویڈیو کو آگے تک فلائیں اس بات کو آگے تک فلائیں تاکہ ہم لوگ اس چیز کے لئے تیار رہیں اور جو ہم لوگ یہ نارمل اٹلی والے اور اس دوست کی طرح جو ہم لوگ سٹیج ون میں سوچ رہے تھے سٹیج ٹو میں جیسے وہ سوچ رہے تھے ویسا ہی ہم لوگ آج سوچ رہے ہیں اور سٹیج فور فائب سکس پہنچنے تک ان کے وہاں کیا سے کیا سیچویشن ہو گئی ہے اور یہی سیچویشن ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے دوستو اس لئے تیار رہیں سب کو تیار رکھیں اپنی تیاری رکھیں تینکیو تینکیو سو مچ